اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج پھر ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے اس ویڈیکس کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 32 انچ کا LCD ٹی وی ہے تو ابھی اس میں فالڈ کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ کو میں نے آن کیا ہے تو ابھی اس کی بیک لائٹ آن ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی آن ہے لیکن اس کا جو پینل ہے وہ اس کی تصویر نہیں آ رہی ٹھیک ہے پینل اس کا پکچر نہیں دے رہا ٹھیک ہے بیک لائٹ بلکل ہو کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی آن ہے تو ابھی یہ 32 انچ کا LCD ٹی وی ہے تو چلو اس کے بیک کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فالڈ ہے ٹھیک ہے پینل کا فالڈ ہے یا پھر ٹیکون بورڈ لگا ہے ٹیکون کا بھی فالڈ ہو سکتا ہے یا پھر سم ٹائم سویڈ ایکس میں ایسا بھی آتا ہے میں نے پہلے بھی ایک دو فالڈ اس میں ٹریس کیا ہے اس میں پاور سپلائی میں بھی اگر فالڈ ہوگا تو پھر بھی یہ ہمارا جو پینل ہے وہ پکچر نہیں دے گا کیسے یہ بارم وولٹ کی سپلائی جو ہے وہ پینل کو پینل کی بارم وولٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کپیسٹر لگی ہوتے ہیں دو تین اگر ان کپیسٹر میں کوئی ایک اقاد کپیسٹر خراب ہوگا تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے یہ سویڈ ایکس میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سویڈ ایکس میں فالڈ پاور سپلائی میں اگر کوئی کپیسٹر خراب ہوگا جو کہ بارم وولٹ جو پینل کو بارم وولٹ ملتے ہیں اگر وہاں پہ اگر کوئی کپیسٹر خراب ہوگا تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے برحال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں آخر فالڈ گیا ہے تو چی میں نے ریموو کر لیے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو چی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس میں کپیسٹر خراب ہوگا پاور سپلائی میں بھی تو پھر بھی یہ فالڈ آئے گا تو فالڈ میں نظر آ رہا ہے جو کہ کپیسٹر اس کا خراب ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے سب سے پہلے تو یہ وائٹ جو ہے یہ وائٹ کیبل ہے یہ سویڈ جو ہے یہ سٹینڈ بائی کے لیے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد دو بلیک جو ہیں وہ گرونڈ ہے یہ پانچ وولٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گرین ہے یہ پانچ وولٹ سٹینڈ بائی کے ہیں اس کے بعد پھر گرونڈ ہے جو دیئے دو پیلی تارے ہیں یہ بارم وولٹ ہے پینل کے لیے ایک بارم وولٹ پینل کے لیے ایک مدربورڈ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کپیسٹر ہے ایک اس کے نیچے کپیسٹر ہے وہ دونوں کپیسٹر خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو نظر آ رہا ہے بھر تو پہلے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے ایک اس کے ساتھ ہے یہ دونوں کپیسٹر خراب ہیں تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پینل ہمارا آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے بیسے بھی ہمیں اگر یہاں پہ وولٹ چیک کر لیں پینل کے اوپر وولٹ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کتنے وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ فالڈ اس پاور سپلائی کا ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وولٹ بہت زیادہ مل رہے ہیں یہ 5 وولٹ کا اگر پینل ہوگا تو پھر ہمیں پانچ وولٹ چاہیے اگر تین وولٹ کا اگر یہ ہمیں تین وولٹ چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ میں کافی زیادہ وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ میں بھی آپ کو دکھانے دیتا ہوں یہ ہمیں سیٹ ہمارا سٹین بھائی نوڈ ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 16 وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ میں کم از کم یہ 12 وولٹ ملنے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 16 وولٹ ہمیں مل رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں 12 وولٹ ملنے چاہیے پینل کے اوپر تو وولٹ بہت زیادہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیلال تو یہ سب سے پہلے تو ہم یہ کپیسٹر چینج کریں گے اس سپلائی کے کپیسٹر چینج کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ریموو کر دی ہے کپیسٹر دونوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ کپیسٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں یہ اس کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ باہر سے یہاں سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں تو بارل یہ میں چینج کرنے لگا ہوں یہ بائی یو ایف بائی سو اور دس وولٹ کے کپیسٹر ہیں تو ایسا کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ 16 وولٹ مل رہے تھے ہو سکتا ہے پینل بھی خراب ہو گیا ہو کیونکہ چار وولٹ زیادہ مل رہے تھے پینل کو بارل سب سے پہلے تو ہم اس کپیسٹر کو چینج کریں گے اس کی ریموو کی ہیں یہاں پر نئے ایڈ کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوں وہاں کے کتنے وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پینل کو چیک کریں گے کہ پینل اس کا حراب ہو گیا یا پینل ابھی تک ٹھیک ہے یہ بعد میں پتا چلے گا تو جی میں نے چین کر دی ہے ٹھیک ہے یہ لگا دی ہے یہ 10 وولٹ کا اور یہ سائز میں بڑا لیکن یہ 20 وولٹ کا مجھے ملا ہے ابھی نہیں چیک کرنے کے لیے لگا دی ہے بہرحال میں نے اس کو ٹھیک ہے یہ دو میں نے ریموو کر دی ہے تو اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمیں پینل کے اوپر کتنے وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو پاور میں نے اس کو دے دی ہے اب ہم اس کے وولٹ چیک کریں گے پینل کے اوپر کیونکہ پہلے یہاں پہ میں سولہ وولٹ مل رہے تھے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے وولٹ مل رہے ہیں بارہ وولٹ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولٹ ملنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک دونوں کپیسٹر خواب تھے کپیسٹر خواب ہونے کی وجہ سے وولٹ زیادہ مل رہے تھے پینل کو تو ابھی ہمیں وولٹ پینل کو تو پورے مل رہے ہیں لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا کہ پینل ہمارا ابھی ٹھیک ہے یا کہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ وولٹ زیادہ مل رہے تھے جب پینل کو زیادہ وولٹ ملیں گے تو ظاہر ہے پینل تو خواب ہو گا تو جی بارہ وولٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینل بالکل ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پینل خراب ہونے سے بچ گیا ٹھیک ہے تو بارہ وولٹ میں اس کو کیبل دیتے ہیں اب کیبل لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں اس کی پکچر بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر بھی بلکل ٹھیک آ رہی ہے حالانکہ یہاں پہ 16 وولٹ مل رہے تھے پینل کو پینل پھر بھی خراب ہونے سے بچ گیا تو پینل ہمارا ٹی وی اوکی ہے تو یہ فارڈ بس یہ دو کپیسٹر تھے جو خراب ہونے کی وجہ سے پینل کو وولٹ زیادہ مل رہے تھے 16 وولٹ 16 شریعہ کچھ وولٹ مل رہے تھے تو پینل ہمارا پھر بھی خراب ہونے سے بچ گیا تو یہ دو سپلائی میں کپیسٹر ہیں 12 وولٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو اوکے پینل کو 12 وولٹ ملتے ہیں تو سیٹ اس وقت ہمارا اوکی ہے